ہماری ایک دار ایسا ہمارا آپ کا نہیں کسی کے باپ کا ابھی تو یہ انگلائی ہے ابھی تو یہ انگلائی ہے ایسا بنا ایسا کیک کا جندہ بات جندہ بات ایسا کیک کا جندہ بات جندہ بات ہماری مہلاؤں کو ہمارے بھائیوں کو دور دراز سے چل کے آ رہے ہیں دو دن تین دن کو ہو گیا چلتے ہوئے بسوں میں لات کر کے بھر کر کے جبردستی ایسا کی کئی جنگوں سے لوگ آئے گئے ہیں ہمارا مقمتری ہو گیا جسے ہم لوگ آواز لگائے کیا ان کے آواز پر آپ پردرشن کرنے گئے تھے یا گیاپن دینے کیلئے ہیں ہم لوگ ان کے جنتہ دربار میں گئے تھے سانت پورو جا رہے تھے اپنی بات کہنے کے لئے جاروس سے ملاقات کرنے کے لئے دو ہزار انیس میں تھاگی ٹھیڑے جو کمپنیاں آتی ہیں سرکار کے دور لائسنس لے جتی ہیں بھارت میں کام کرتی ہیں جب پیسہ جادہ ہو جاتا ہے تب تک چندہ سرکاروں کو دیتی رہتی ہیں سرکار چلنے دیتی ہیں اور اس کے بعد جب بھاگ جاتی ہیں ہمارا نیویسک بیچارہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے کوئی اپنی لڑکک سادھیں کے لئے پیسہ جمع کرتا ہے کوئی بیٹے کی پڑھائی کے لئے پیسہ جمع کرتا ہے کوئی اپنی بھوش کو سدھارنے کے لئے پیسہ جمع کرتا ہے اپنی بڑھا پر خوش درچی دگنے جمع کرتا ہے آج ہم لوگ دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں پچھلے آٹھ سال سے کوئی اصاد جگہ نہیں بچی جہاں پر ہم لوگوں نے اپنا متھا نہ رگڑا ہو لیکن اب آواز جبورت آ گئی ہے کہ ہم لوگ مکمانتری جی سے ملنے کے بعد ہی جائیں گے اس کے لئے مجھے کوئی بھی ستیہ گرہندولن کرنا پڑے گا یا کچھ بھی کرنا پڑے گا تب تک ہم لوگ گھر واپس نہیں جائیں گے ہم لوگوں سے گمراہ کرتے ہوئے رات میں نو بجے تالی اور تھالی بجوا کر کے کرونا کا علاقہ کرنے کا انہوں نے کام کروایا اسی طریقے سے تالی بجا کر کے لاکھوں کمپنیوں کو تین لاکھ کمپنیوں میں تالہ لگوایا تھا میں اسے کہنا چاہتا ہوں جو اٹھوپ بات آپ سے ہمارا نویسک کرے گا دوہزار چوبیس کے چناؤں میں اگر تم کو ہمارا نویسک کام کرے گا دوہزار چوبیس کے چناؤں کو لے کر سرکار کو چیلنجز اس طریقے سے کیونکہ کہیں 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 لوگوں کی مانگیں پوری ہو رہے ہیں ہتاس ہو چکے ہیں پریشان ہو چکے ہیں کئی ساری انہیں کمپنیاں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کتنی کمپنیاں جو اسے انوال پر ہیں آج کبیسیل ہے کمپنی سہارا ہے پرس ہے پی اے سیل ہے سن لائف ہے جے کبی ہے